تو گوالیر سے اس وقت کی بڑی خبر آرہی ہے جہاں ایئر فورس کے جوان نے خود کو گولی مار لی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے جو گوالیر سے آرہی ہے یہاں ایئر فورس کے جوان نے خود کو گولی مار لی ہے گولی مارنے کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن گوالیر سے یہ خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں ایئر فورس کے جوان نے خود کو گولی مار لی ہے کن کارڈوں سے خود کو گولی مار رہی ہے کیا سب کارن رہے ہیں ابھی سب کی جانکاری سامنے نہیں آ پائی ہے جسونت سنگھ نام کے جوان نے خود کو گولی ماری ہے ائر فورس میں کام کرتے ہیں جسونت سنگھ انہوں نے خود کو گولی ماری ہے پنجاب کے رہنے والا تھا جوان اور گوالیر میں یہ ائر فورس کے جوان نے خود کو گولی ماری ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو گوالیر سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے جہاں ائر فورس کے جوان نے خود کو گولی ماری ہے جسوند سنگھ نام کے جوان نے خود کو گولی ماری ہے پنجاب کے رہنے والا یہ جوان بتایا جا رہا ہے تو وہی ائرپورٹ میں ووچ ٹاور پر یہ پدست تھا ووچ ٹاور پر کام کرتا تھا جوان وہی آتمتیا کا ابھی کارن پتا نہیں چل پایا ہے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سمبادہ تک کرڑ ہمارے شاد جڑے ہوئے ہیں کرڑ مشرا کیا کچھ کارن رہے ہیں کیا کچھ افیشلز کی طرف سے کوئی بیان سامنے آئے کہ کس کارن آتمتیا کی گئی ہے یا پھر خود کو گولی ماری گئی ہے یہ تمام پہلو جو ہے اس کو لے کر پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے سلال شب کو پوٹ مارڈم کے لیے بجبایا گیا ہے اور تمام ان کارنوں کو کھنگلنے کی کوشش کی جاری جس کے چلتے جسمن سنگ نے ایسا گمدیر قدم اٹھایا سلال چونکہ یہ ائرپورٹ کیمپس کی پوری گھٹنا کرم رہی ہے تو کئی محطور جانکاریاں جو ہیں وہ آفیشری شیئر نہیں کری یا سکی ایسا عدکاریوں کہنا ہے بہت بہت دہنواز کر تمام جانکاری کے لیے